راجنپور میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کے شدید حملے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے ڈرون اور ہیلیکاپٹر سے سپری شروع کر دیا گیا ہے سفید مکھی کے حملے سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں زلہ انتظامی کے جانب سے یہ بیان سامنے آیا جبکہ کسان یہ کہتے ہیں کہ جالی زرعی عدویات سے بھی کپاس کی فصل کو نقصان ہوا ہے راجنپور میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کے شدید حملے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے گرون اور ہیلیکاپٹر سے سپری شروع کر دیا گیا ہے سفید مکھی کے حملے سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں انتظامیہ کی جانب سے موقع سامنے آیا مزید جانتے ہیں ڈال نیوز کے نمائندے کور فہیم سے کور فہیم بتائیے گا کیا معلومات ہیں زلہ انتظامیہ کیا کہتی ہے اور کسان کیا کہتے ہیں اس پر جی بالکل یہ کپاس کی فصل جو کہ پورے پاکستان میں سب سے مشہور ہے راجنپور کی اور سب سے زیادہ کاش تھی جو کہ ٹارگٹ تھا تین لاکھ دس ہزار اکڑ وہ تین لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ سو اکڑ جو ہے انتظامیہ کے انٹرسٹ کے باعث جو ہے حاصل کیا گیا مگر اب ایک وبا جو ہے جو کپاس کچھ مکمل طور پر ختم کر رہی ہے وہ ہے سفید مکھی اور ناکسدویات سفید مکھی کے حملے سے بیشتر علاقوں میں جو ہے مکمل طور پر کپاس کی فصل جل چکی ہے جس کے وجہ سے انتظامیہ بھی اب حرکت میں آئی ہے تاہم اس حوالے سے ہیلیکاپٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے سپریے کی جاری ہے حاجیپور کی علاقے میں ڈرون جو ہے مشین ہے اس کے ذریعے ڈرونز کے ذریعے بھی سپریے کا عمل کیا جا رہا ہے مگر کسانوں کے مطابق اب سپریے یا صورتحال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو کپاس جلنی تھی وہ جل چکی ہے تاہم پھر بھی انتظامیہ کے جانب سے کوشش کی جاری ہے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر منصور خان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حد تلویسہ کوشش کی جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ کپاس کو بچائے جاسکے ساتھ ہی کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناکس حدویات کے خلاف کسی بھی کسان کی کاروئین نہیں کی گئی اور اس حوالے سے جو سپریے کا عمل ہے ہیلیکاکٹر کے ذریعے وہ جاری ہے کمال فہیم بہت شکریہ آپ کا